تو بھی نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا یہ حق کی دلیل ہے فرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سرے نسری مخم کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک سخنی دل کے ساتھ ایک وڑا ہم پیغام دینے کے لیے آپ دوستوں قدمت میں حاضر ہوا مجھے میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور اس میں مصوف ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اپنے جلال دکھا رہے ہیں اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مازاللہ استغفراللہ پاک بی بی فاطمت الزہرہ سلوات اللہ علیہ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ مازاللہ وہ خطا پر تھی جب وہ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی مسوم الخطا نہیں تھی فدق مانگنا ان کا خطا تھی جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی اور جب حضرت بکر نے آگے سے ان کو حدیث سنائی تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے نصار تسلیم خم کر لیا لہٰذا ان کو مسوم الخطا کہنا بھی غلط ہے چونکہ وہ فدق مانگنا ہی ان کا خطا تھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ٹی وی چینل پہ محترمہ سیفی علی خان ایڈوکیٹ صاحبہ انہوں نے بر سبیل تذکرہ بات کرتے ہوئے انصاف کی بات ہو رہی تھی جسٹس کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی صرف انصاف کا جنازہ تو اس دن ہی اٹھ گیا تھا جب رسول اللہ کی بیٹی کو ان کا حق نہیں ملا تھا تو سارے ملہ ملوانے یہ جلالی سمیت انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا فتوے دینے شروع کر دی اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی اس کے گھر پہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اس کو ملونہ کہا گیا اس کو گستا کہا گیا اس کو واجب القتل کہا گیا اور جمعہ کے دن پورا احتجاز کیا ہے میں اب پوچھتا ہوں کہ اس بندے نے کیٹیوریکلی دو ٹوک نام لے کے مخدمہ کائنات پاک بھی بھی فاطمہ دوزہرہ سلوات اللہ علیہ ان کی شان میں گستاہی کی ہے بیعت بھی کی ہے اور ان کو کہا یہ ان کی خطا کی میں ایک بات کرتا ہوں اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں میں اگر میں یہ بات کہوں کہ بی بی کو فدق نہ دینا حضرت ابو بکر کی خطا ہے تو سارے ملہ ملوانے میرے پیچھے لگ جائیں گے فتوے شروع ہو جائیں گے میں رابطی ہو گیا میں گستاہ ہو گیا میں بیعتب ہو گیا اس کو اوپر ایف آئی آر ٹٹوا ہو اس کے پروگرام بند کروا ہو اس کو سنیہ سے نکال ہو اس نے ابو بکر کی گستاہی کر دی بیعتبی کر دی بھائی اگر یہ بات میں کہوں کہ وہ خطا پہ تھے تو میں ابو بکر کا گستاہ بن جاؤں تو یہ بندہ آن دی ریکارڈ ہے سوشل میڈیا پہ یوچوب پہ ہر جگہ پہ اس کا کلپ وائرل ہے آپ سن سکتے ہیں یہ بندہ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وہ خطا پر تھی آپ مجھے بتائیں آپ کدھر چلے گے وہ خاجہ سراج جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خود کو اہل سنت کہہ کے اور خود کو بہت بڑے سکالر ہونے کے جو کلیم کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے وہ جو اس وقت سیفی علی خان کے خلاف نکلے تھے آج اس جلالی کے خلاف کیوں کسی کا بیان نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کوئی صحابہ کے خلاف بات نام لے کے کرے بھی نہ تو آپ کی غیرت میں جوش آ جائے آپ باہر نکل آ جائے آپ اس کو کہیں یہ گستاف ہو گیا یہ بیردب ہو گیا یہ یہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا اس کے اوپرے فیار کٹوائیں تو اہل بیعت کی شان پہ کوئی جو مرضی بانگتا رہے اس کو کھلی چھٹی ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس کو لگان ڈالنے والا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ادارے کدھر ہیں آج پاکستان کے ادارے کدھر ہیں پاکستان کی عدلیہ کدھر ہیں آج پاکستان کی حکومت کدھر ہیں آج پیرانِ اعظام کیدھر ہیں آج صداد کیدھر ہیں آج علماء کیدھر ہیں وہ رافضیت کے شیعت کے فتوے لگانے والے کیدھر ہیں آج سنیت کے ٹھیکے دار کیدھر ہیں میں آج صداد سے مخاطب ہوں آپ سے پوچھتا ہوں میں کبھی یہ بندہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کھنم کھننا سرعام سب کے سامنے کافر کہتے ہیں دو دو گھنٹے ان کو کافر کہتا ہے ان کو مشرق کہتا ہے اور آج کو اس نے انتہا کر دی اب آپ کی نادی اس کو سرعام کھلا مکھلا ان کو خطا پہ کہہ رہے ہیں وہ بدبخت ان کو خطا پہ کہہ رہے ہیں جن کی تظیم کے لیے تاجدارے کائنات کھڑے ہو جائے کرتے تھے میں ایک سوال کرتا ہوں مولوی جی ملہ جی خارجی جی ناسبی جی میں ایک بات کرتا ہوں پاک بی بی کیامت پر اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ تو حق پر ہو گئے اور جو اپنا حق مانگنے آ گئی آپ کی نظر سے وہ خطا پہ تھی وہ جو بی بی کے پروٹوکول کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اس بی بی کے پروٹوکول کے لیے جب تاجدارے کائنات کے پاس آتی تھی تو حضور کھڑے ہوئے جائے کرتے تھے جن کے پروٹوکول کے لیے جن کیامت پہ اللہ اپنی شان کے مطابق کھڑا ہوتا تھا وہ میرے مصطفیٰ پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ کیامت پہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے وہ بی بی میرے آگر فرماتے ہیں جب کیامت کا دن ہوگا ساری کائنات کو حکم دیا جائے گا کہ گردنے چکا لو نظری لیچی کر لو مجھ سے بات نہیں ہو رہی میرا دیل بڑا زخمی ہے میرا دیل بڑا دکھی ہے اب بیا اکرام بھی جس کے پروٹوکول کے لیے گردنے چکا لیں گے اس بی بی کیامت پر اپنی نشستوں پہ بیٹھنے والے تو حق پہ رہے مولوی جی اور وہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے آگئی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پہ تھی وہ کہتے ہیں لانتی بکواس کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہ حق مانگ رہی تھی فتح مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی تو مسئول خطا کیسے ہو گئی کسی امام اہل سنت نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ جملہ کہہ رہا ہے آپ بخاری کو پڑے مسلم کو پڑے بودعوت کو پڑے نسائی کو پڑے ترمزی کو پڑے ابن ماجہ کو پڑے حاکیب کو پڑے کستلانی کو پڑے اب اسکلانی کو پڑے سیوتی کو پڑے بہتی کو پڑے تبرانی کو پڑے قاضی ایاز کو پڑے ابن حضر مکی کو پڑے علو سی کو پڑے شیخ اسماعیل حقی کو پڑے فضر الدین رازی کو پڑے جلال الدین سیوتی کو پڑے ابن ابی حاتم کو پڑے قاضی سلاولہ پانی پتی کو پڑے اماتوں دین ابن کسیر کو پڑے علامہ وحید و زمہ کو پڑے علامہ ابن تیمیہ کو پڑے امام مالک کو پڑے امام شافی کو پڑے امام محمد بن حنبل کو پڑے امام عظم ابو حنیفہ کو پڑھے ابو یوسف کو پڑھے بناوری کو پڑھے کسی بھی گھر کا کوئی محتیس پڑھے کوئی امام پڑھ لے کسی ایک شخص نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ بدبخت نامتی کہہ رہے کسی شخصیت نے آج تک پاک بی بی کی شان میں اس طرح کا جملہ نہیں کہا اس طرح کی گستاخی اور بیعتوی نہیں کی جو یہ کر رہا ہے جس گھر پہ اللہ کا سلام آتا ہے جس گھر پہ اللہ کا درد و سلام آتا ہے جس گھر کی حرمت کے لیے جبریل اندر داخل نہیں ہو سکتا اور میں پتانا چاہتا ہوں کازی سناولا پانی پتی کو پڑھو عبد الرعوف المنادی کو پڑھو امام سحیلی کو پڑھو علامالوسی کو پڑھو وہ سارے لکھتے ہیں میں آپ کو سیکڑوں حوالے دے سکتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ تو ظہرہ چونکہ آقا علیہ السلام کا ٹکڑا ہے جسم کا بدہ تو رسول ہے لہٰذا وہ شیخین سے افضل اور عالی ہے جلالی صاحب سنیت کا ڈلورہ پڑھا پیٹھتے ہو اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سنیت کہتے کسے ہیں اب یہ معاملہ میں تجھے حال کر کے دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں ابو بکروں عمروں عثمانوں ان سے افضل اور عالی ذات فاطمہ تو ظہرہ کی ذات ہے سلامات اللہ زید میں اس طرح کرتے ہو میں آج سوال کرتا ہوں حسینی سرکار آستان آلیہ چیچا بتنی گولنہ شریف والو نصیر ابنی نصیر شاہ صاحب کی آل اولاد پیر بحر علی شاہ صاحب کی آل اولاد عیدگا شریف والو چھانے شریف والو سید انتسار علیہ السلام شاہ صاحب دینڈہ شریف والو کوری شریف والو نصیب علیہ السلام شاہ صاحب نشان شاہ صاحب سلطان بہو والو داتا گنجبک شریف حجویری والو حجرہ شاہ مکیم والو میں صدات اکرام کو آج پکارتا ہوں پیران اعظام کو پکارتا ہوں سید انتسار علیہ السلام شاہ صاحب جماعت علیہ السلام شاہ صاحب کے جانشینوں آج میں پیران اعظام کو صدا دیتا ہوں آج تمہارے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے آج مقدومہ کائنات کی ذات پہ حملے کر رہا ہے وہ بی بی جس کے احترام کیلئے نبی کھڑے رہے فرشتے کھڑے رہے وہ جو سب سے سچی ہے قرآن میں آیتِ مبحلہ میں جن کو صدیقہ تلکبرہ دیکلئر کر دیا ہے وہ جن کو حضرتِ آئی شہ صدیقہ کہتی ہے کائنات میں فاطمہ کو زہرہ سے نہ میں نے افضل کوئی دیکھا ہے نہ میں نے فاطمہ کو زہرہ سے بڑھ کر ان کے بابا کے بعد کوئی سچا دیکھا ہے وہ مقدومہ کائنات کی ذات پہ یہ بندہ ہے تائم کرتا ہے آج کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں آج کوئی اس کو روکنے والا نہیں آج کدھر مر گئے وہ سنیت کے چھیکے دار جو کہتے تھے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو گئی صحابہ کی شان میں بیعت بھی ہو گئی جو ٹیلی فون کر کر کے اہل سنت کو کہتے تھے لامہ یاسید قادری کو نہ بلاؤ یہ گستاخ ہو گیا آج ان سنیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جو ابو بکر رضی اللہ کا نام بھی نہ لے بات کرے تو تم کہو کہ ابو بکر کا گستاخ ہو گیا تو یہ تو نام لے کے پاک بی بی کو خطا پہ کہہ رہے اب مجھے بتاؤ نا اب تمہاری غیرت کونی جاگی آج تمہارا ایمان کدھر گیا اس کا مطلب ہے تم دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہو کہ نبی کی گستاخی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے اللہ کی بھی ہو جائے تو میں منظور ہے اہلِ بیعت کی بھی ہو جائے تو منظور ہے بس چند سے آپ باقی نہیں کدھر لے کے جا رہے ہو دین کو سنیت کے بڑے ٹھیکے دار بنتے ہو میں پوچھتا ہوں کدھر گئی تمہاری سنیت آج تک کسی شخصیت نے کسی شخصیت نے آج تک یہ جملے نہیں کہے آج میں پوچھتا ہوں تیب شاہ گلانی صاحب آستانہ علیہ چک نمبر 33 فیصلہ بات آج میں پوچھتا ہوں ساداتے اکرام کو سید تہر شاہ گلانی صاحب آج میں پوچھتا ہوں حدنوالوں سے یہ سرور چشتی صاحب آج میں سادات کو مخاطب کر رہا ہوں آج دنیا کی سادات کو کہہ رہا ہوں شرق سے گرد تک شمال سے چنوب تک پوری قائدات میں آقا علیہ السلام کی جو سادات ہیں آج ان سے مخاطب ہوں آج دیکھ لو اہل سنت ہونے کے جو دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں سنیوں سے پڑھ کر کون اہل بیعت سے محبت کرنے والا ان نام نحان سنیوں کو بھی کہتا ہوں آج تمہاری عیرت کدھر ہے آج تمہاری سنیت کدھر گئی ہے آج تو وہ سریا بھانک رہا ہے آج کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا آج کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور آج اپنے سٹیجوں پہ اس کو بلا رہے ہو میں سادات کو کہتا ہوں آپ کی عزت پہ اس بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اور یہ اس کے جملے ریکارڈڈ ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا پورا سوشل میڈیا پہ اس کا یہ کلپ وائرل ہو چکا ہے آج کدھر ہیں وہ جو کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہے اہل بیعت کا دفاع کرنے والا آج کدھر مر گئے ہیں وہ آج کدھر ان کی زبان پہ چھلے پڑھ گئے ہیں جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بڑا گرجتے تھے بڑا پچاس پچاس دار مانکے جو تقریریں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہے سننی آج پوچھتا ہوں وہ کدھر سن بیٹھے ہیں آج وہ سہدہ کائنات کی زبان پہ تحان کر رہا ہے ان کی عظمت پہ ان کی عفت پہ اور ماز اللہ کہہ رہے ہیں وہ ان کا حق کی نہیں تھا وہ خطا پہ تھی میں سپریم کورٹ پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کی ادلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ 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 اس کو روکو کبھی آپ حکومت کی ریک کو چیلنج کرتا ہے کبھی آپ کے لاک ڈاؤن کو نہیں یہ مانتا کبھی یہ کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے یہ صداعات کے اوپر اس طرح کے حملے کرتا ہے لیکن میں اس کو یہ حملے کرنے نہیں دوں گا میں آپ اس کو بتاؤں گا کہ مقام فاطمہ تو ظاہرہ کیا ہے تھوڑا سا انتظار کرو میں اس طرح تمہاری دجیاں بغیروں گا کہ تیرے بڑے کبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے میری کئی بات کو راک نہیں کر سکیں گے ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں ہم تو فرقہ واریت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں ہم تو قریب کرنے کی بات کرتے ہیں میری تحریکے سے آپ نے اسے این اللہ کے فضل و کرم اسے دنیا جانتی ہے ہم تو قریب کرنے کی بات کر رہے ہیں ہماری سنگل تو ہے قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ نفرتیں ختم ہو جائیں یہ جو مسل کی جنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر وقت کوئی موقع ہی ضائع نہیں کرتا جب یہ اس طرح حوال ہی دیتا مسل کی جنگ نہیں کرواتا لوگوں کو لڑواتا نہیں لوگوں کو مرواتا نہیں اس طرح کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کے اپنے بیٹوں سے بیٹنیوں سے ماں سے بیٹنوں سے دوستوں سے علماء سے خدا کی قتم کھا کے کہتا ہوں میں قرآن میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ سنیت نہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں پاک بی بی فاطمہ تو زہرہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام کی آن اولاد حضور کے جگر کا دکڑا وہ کبھی خطا پہ نہیں ہو سکتی اس نے قبر میں جلالی نے کام نہیں آنا حشر میں اس نے کام نہیں آنا مزار میں اس نے کام نہیں آنا خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے عقیدے درست کر لو اپنا ایمان بچا لو اور صداد کو بلخصوص کہتا ہوں میں پوری دنیا کے صداد کو کہتا ہوں اور ان سنیوں کو بھی کہتا ہوں جن کے دلوں میں حضور کی آن کی محبت ہے اپنے بچے بچیاں جو اس طرح کے لوگوں کے مدارس میں آپ نے تلیب کے لیے بھیجے ہوئے ان کو واپس بلا لو یہ بندہ آپ کی نسل میں خارجیت برنا چاہتا ہے یہ آپ کی آنے والی پیڑی میں نسل میں ناسبیت کے جرسین کرویت کرتا چاہتا ہے اس سے خود بھی بچو اپنی نسل کو بچاؤ اپنی آل کو بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ خدا رہا بچو ایسے ناسبیوں سے ایسے خارجیوں سے یہ پورا ایک ڈولہ ہے جن کو میں بے لکاب کر رہا ہوں جن کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی محصہ نہیں میں نے چودہ سو سال کی سنیت بتائی ہے ہم کو کسی ایک اہل سنت کے مہتیس نے فقی نے مجدد نے مفسر نے معرخ نے فقی نے آج تک پاک بی بی فاطمہ تظہرہ کی شان میں یہ اس طرح کا جملہ نہیں کہا کہ ماذا لہا وہ خطا پہ تھی کسی نے نہیں کہا کسی ایک شکریت نہیں کہا یہ کہاں سے نیا سنی پیدا ہو گیا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ شکریتا ہے הא�க